ہائے گائز میں ہوں عمران اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا درگاہ سابیر پاک میں پرچم کشائی یعنی کے جھنڈا کیوں پیش کرتے ہیں اور یہ جھنڈا کہاں سے آتا ہے اور اس جھنڈے کو پیش کرنے کی شروعات کون سے سال سے ہوئی ہے اور اس جھنڈے کی رسم کو کون عطا کرتا ہے اور اس دن میں کیا کیا ہوتا ہے خاص جاننے کے لئے بنے رہے میرے ساتھ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ موجود ہیں اور یہ ملنگ لوگ ان کا ایک الگ ہی طریقہ ہوتا ہے استقبال سواگت کرنے کا چلیے جھنڈا آ چکا ہے یہ دیکھئے یہاں پر جھنڈا آ چکا ہے اب یہ جھنڈا جو ہے کہاں سے آتا ہے یہ جھنڈا بریلی شریف سے پیدل چل کر کلیر شریف درگاہ سابیر پاک میں ہر سال ربیل اول کا چاند بکھائی دینے سے ایک دن پہلے آ جاتا ہے پہلے ان کا سواگت کیا جاتا ہے چلیے پہلے ان کا سواگ کرتے ہیں پھول اور مالاؤ سے یہ دیکھئے یہاں پر ان کا پھول اور مالاؤ سے سواگت کیا جا رہا ہے اس کے بعد ان کو تھوڑا سا ناستہ کرایا جائے گا اس کے بعد اس کو پرچم کشائی کی رسم کو یعنی کہ جھنڈے کو درگاہ سابیر پاک کے گیٹ پر لے کر جائے جائے گا یہ دیکھئے کتنا خوبصورت یہ جہاں پرچم ہے حضور سابیر پاک کا جو گریلی شریف سے چل کر آتا ہے تو چلیے ان کو تھوڑا ناستہ کرا دیتے ہیں یہ یہاں پر آپ دیکھیں گے اب ان کو ن ناستے کا انتظام کیا گیا ہے ان کو پانی کی بوتلے دی جائیں گی یہاں پر پانی کی بوتلے دی جارہی ہیں آپ دیکھیں گے یہاں پر سامان ان کے لیے ناستے کا رکھا ہوا ہے کیلے رکھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں گے آپ یہاں پر پانی کی بوتلے رکھی ہوئی ہے یہ سب پانی ان کو باٹا جائے گا اس کے بعد پرچم کو درگا سابیر پاک کے مین گیٹ پر لے کر جائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ درگا سابیر پاک کے مین گیٹ پر پرچم کو یعنی کہ جھنڈے کو ل کر جایا جا رہا ہے میں آپ کو پوری ویڈیو دکھاؤں گا میں بھی ساتھ میں جاؤں گا چلیے تو اب درگاہ سابیر پاک کے مین گیٹ پر ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر عقیدت من لوگوں نے سابیر پاک کے جانے والوں نے اپنے ہاتھوں میں اپنے کندوں پر اس پرچم کو اٹھایا ہوا ہے اس جھنڈے کو اٹھایا ہوا ہے اب میں اس جھنڈے کی شروعات بتا دیتا ہوں آپ کو کون سے سال سے ہوئی سال انیس سو تین میں درگاہ سابیر پاک کے سجادہ نشین صاحب جب بریلی تشریف لے گئے تو بریلی کے جتنے بھی عاشق تھے سابیر پاک کے چاہنے والے انہوں نے درگاہ سابیر پاک کے سجادہ صاحب سے التیزہ کی کہ ہم بریلی شیف سے پیدل خلیر شیف جو ہے سابیر پاک میں جھنڈہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت ملی اسی سال سے یعنی کہ انیس سو تین سے آج تک بدستور یہ ہر سال ربیل اول کے چاند دکھائی دینے سے پہلے جو ہے درگاہ میں پیش کیا جاتا ہے درگاہ سابیر پاک کے مین گیٹ پر پیش کیا جاتا ہے اب یہ سب لوگ درگاہ سابیر پاک کے سجادہ نشین صاحب کے گھر تشریف لے کر جا رہے ہیں شام پانچ بجے بعد نماز اثر اس کو پیش کیا جائے گا تو چلیے اب ہم آ چکے ہیں درگاہ سابیر پاک کے مین گیٹ پر اور یہ آپ کو اتنے لوگ دکھائی دے رہے ہیں یہ خاص اسی دن کی وجہ سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہ خدام لوگ یہاں پر اپنی جگہ پہلے ہی مقرر کر چکے ہیں اپنے خدمت کو انجام دینے کے لیے اور یہ گیٹ کو بہت خوبصورت طریقے سے جہے ڈیگوریشن یعنی کے سجادہ دیا جاتا ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جہے جھنڈا آ رہا ہے یہ دیکھیں پرچم آ چکا ہے اب اس پرچم کو درگاہ سابیر پاک کے مین گیٹ پر پھیرا جائے گا یہ پہلی رسم ہوتی ہے جو ہے عرش شروع ہونے کی آج سے عرش یعنی کے شروع ہو جائے گا کل مہنڈی دوری کی رسم آدھا کی جائے گی یہ پرچم جو ہے درگاہ سابیر پاک کے سجادہ نشین صاحب کے آنے کے بعد ہی درگاہ سابیر پاک کے مین گیٹ پر پیش کیا جائے گا یہ دیکھیں درگاہ سابیر پاک کے سجادہ نشین صاحب آ چکے ہیں اور اب ان کے آنے کے بعد جو ہے اس ہمڈے کو پیش کیا جائے گا اس کے بعد دعائے کی جائے گی تو چلیے ہم جو ہے پورے ویڈیو آپ کو دکھا جاتے ہیں ابھی یہاں پر نعرے بھی لگے گئے ان کی آواز میں میں آپ کو سناوں گا ابھی دھنڈے کو جو ہے باندھا جا رہا ہے اس کے بعد اس دھنڈے کو اوپر کھیچا جائے گا اوپر کھیچنے کے بعد اس کو جو ہے پھیرایا جائے گا دھنڈے یہ دیکھئے اب یہ دھنڈا جو ہے دھیرے 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 کر کے اوپر کھیچا جائے گا اب یہاں پر آپ کو نعرے کی آواز آئے گی وہ سنا دیتا ہوں اوپر سے جو ہے پھول پیش کیے جاتے ہیں پھولوں کی بارش کی جاتی ہے یہ دیکھئے یہاں پر جھنڈا اب جو ہے پیش ہو چکا ہے اور آج جھنڈا رسم ہونے کے بعد یعنی کے میلہ شروع ہو چکا ہے کل چاند دکھائی دے گا اس کے بعد مہندی دوری کی رسم آدھا کی جائے گی ابھی دعائیں ہو رہی ہیں چلیے دعائیں بھی کرتے ہیں تو اس میں جب یہ حاصل آرہا ہے کہ پہاندین کے سرکار کے ساتھ خیلت کر کے حضرگاہ کی رحمی پرگائی ہے اگر آپ کو جائے آپ کو نکاک رہے ہیں سن کو پھول آفار باییے ہیں میں اہمین آسطی آرد محمد کے ساتھ ہاں پرگائی ہے اسڑا رسم حاضرین کے حاضرین کا خبار بہت ہے میرے والاس این دوبانی دھوا کے لے کہ آن کی بھول یقنہ میرے والاس سرکار کھورا پڑا ہے میرے والاس سرکار پھول ہے مرگد والوں کے دکانداروں کے ہوتل والوں کے سب کے کاروباروں میں خیر و برکت عطا فرمائیے سرگاہ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائیے ہمارے بستی میں پیار محبت عطا فرمائیے طفاقہ و اطہاد عطا فرمائیے بستی والوں کے بیش پیار عطا فرمائیے دعنی Łکمرانوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے میرے مولا جو لوگ بیش میں حسد پھیلاتے ہیں منافقت پھیلاتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور جتنی بھی درگائے ہیں ان سے جوڑی جانکاری کے لیے میرے اس چینل کو سسکرائب کیجئے تھینکیو فور وچنگ دس ویڈیو